اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں کل میں نے ویڈیو شیئر کی تھی آپ سب کے ساتھ گارڈن کی کلیننگ کی تو ابھی جو گارڈن کا حال آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلیننگ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جس دن آپ صحیح طرح سے کلیننگ کرتے ہو آپ کہتے ہو کہ میرا جو گھر ہے وہ بلکل صاف ہو گیا ہے اسی دن اس طرح کی آندھی آتی ہے کہ پھر سے دبارہ سے جو پتے جو درختوں کی جڑنے والے ہوتے ہیں وہ دبارہ سے گڑتے ہیں اور سارا گارڈن بلکل ویسا ہی ہو جاتا ہے تو آج جو ہے نا میں نے سوچ لیا کہ میں اید سے جو ہے نا ایک دن جو پہلے اپنا گارڈن جو ہے وہ کلین کرواؤں گی ابھی جو ہے نا پانچ دن تو رہتے ہیں آج جو ہے نا ماشاءاللہ سے پچیس فاروزہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا تیس روزے پورے ہوں گے اور باعث تاریخ ہو جو ہے نا وہ اید ہوگی اور اکتیس تاریخ ہو جو ہے وہ ہماری چاند رات ہوگی تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ روزے کتنے ہوں گے تیس ہوں گے اکتیس ہوں گے میں نے تو اپنی جو اپینین تھی آپ لوگوں کو دی دی انشاءاللہ تیس رمضان جو ہے نا وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ باعث تاریخ ہو انشاءاللہ اید ہماری ہوگی تو جہاں پہ نا ہم لوگ تیس روز رکھتے ہیں نا وہاں ایک جو ہے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں نا جیسے چاند جو ہے وہ ان کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے چاند نظر آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں میں دل سے دوا کر رہی ہوتی انکہ اللہ تعالیٰ تیس روزے جو ہے وہ پورے ہو جائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تیس پورے ہو جاتے ہیں اور کبھی تیس پورے ہو جاتے ہیں لیکن اس بار انشاءاللہ جو ہے وہ تیس پورے ہوں گے دل کی خواہش ہے یہ کہ تیس روزے جو ہے وہ پورے ہوں اور ہم لوگوں نے جو بھی رمضان اور ممارک میں پڑا جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم لوگوں نے دعائیں کی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری جتنی بھی عبادت کی ہیں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا جتنی بھی پریشانی ہیں خاص طور پر جو ہے پاکستان کے حالات ہماری پاکستان پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحم کر دیں آمین آمین تو آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ رمضان جو ہے نا عید کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے ضرور بتائیے گا میں نے تو آپ سب کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر دی ہے اب آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا بہت اچھا لگے گا پڑھ کے اور اس کے لئے ایک بات جو ہے نا وہ اور کرنی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو ابھی میں کل ایک وڈیو دیکھ رہی تھی ایک سسٹر کی تو ان کے کمیٹ میں کسی نے آ کے لکھا تھا نا کہ آپ جو ہے نا ہم سے واش ٹائم اور سبسکرائبر جو ہے وہ لے لیں تو کبھی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی اس طرح کہے تو آپ لوگوں نہیں یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی ہے یہ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ جو ہے نا ڈیڈ سبسکرائبر آپ کو ملتے ہیں جو آپ کا سارا جو ہے چینل وہ ڈیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کی ویڈیو نہیں واش کرتے بس آپ کا جو ہے واش ٹائم وہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں سبسکرائبر آپ کو دے دیتے ہیں جو کہ ہمارا سارے چینل کو جو ہے نا وہ ستی اناس کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا چینل مانو ہو بھی چاہے تو ویوز بالکل بھی نہیں آتے روک جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دکھا ہے جنہوں نے سٹارٹ میں اپنے چینل پر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی ہے اور اینڈ پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے نا جب ہم بڑے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں ان کے بیوز اتنے زیادہ آ رہے ہیں ہمارے نہیں آ رہے تو ہم جو ہے نا بہت بے سبرے سے ہو جاتے ہیں ہمارے اندر سبر نہیں رہتا اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جو ہے نا ہمارا جو گول ہے ہم اس کو اچیو کر لیں تو اس کے شکر میں نا پھر ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نا وقتی فائدہ تو دیتی ہیں نا لیکن اس کے بعد ہمیشہ سے جو ہے ہمارے لئے خواری ہی ہوتی ہے پریشانی ہی ہوتی ہے آپ کو سوچ لیں جب آپ چینل بناتے ہیں پہلے دن سے لے کے اینڈ تک ایک سال جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس ٹاسک پر آپ کی کتنی محنت ہوتی ہے آپ اپنے گھر کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنے ریالیٹیوز ویرا سب کو اس کے بعد جو جو ہے نا اپنے چینل کو بھی جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کا وہی چینل ڈیڈ ہو جائے تو پھر آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے تو میری نا بہت سی فرینڈز کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے جن کے چینل مانو بھی ہوگے اس کے بعد ان کے بیوز آنا بند ہوگے تو ابھی جو ہے نا وہ وائٹی چھوڑ کے جو ہے وہ جا چکی ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو صرف اپنی پیمنٹ سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیمنٹ لیتے ہیں آپ کا وقتی کام کر دیتے ہیں اس کے بعد بس وہ خود نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں ان کی بلا سے کہ آپ کے چینل پر ویوز آئے نہ آئیں ان کا اس سے کوئی وہ نا ہیڈک نہیں ہوتا تو کارنڈلی میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی لوگوں کے باتوں میں آپ لوگ نہیں آئیں بھلے جتنا بھی آپ لوگوں کو یہ فورس کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ لے لیں لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں کرنی ہے کہ بعد میں آپ لوگوں کے چینل کے لیے مسئلہ ہو جائے وہ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو یہ جو صبر کا پھل ہوتا ہے یہ واقعی میٹھا ہی ہوتا ہے بہت سے لوگیں جو بڑی میند کے بعد جو ہے بڑے یوٹیوبرز بنے ہیں یہاں بس صرف آپ نے آپ کا جو صبر ہے وہ آزمایا جاتا ہے جب آپ وہ اپنی صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میند کرتے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے نا ایک دن آپ کو اپنی میند کا جو پھل ہے نا وہ ضرور دیتے ہیں تو یہاں بس مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم چھوٹے یوٹیوبرز بھی کامیاب ہوں گے بڑے یوٹیوبرز کی طرح بڑے یوٹیوبرز بن جائیں گے انشاءاللہ وہ دن جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں خیر یہ جو بات تھی میرے دل میں تھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اس کے بات جی آج کھانے میں جو ہے نا میں نے سمپل سا بس کھانا بنایا تھا میں نے کڑی بنائی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا بس چھپاتیاں بنالی تھی رات کے کھانے کے لیے اور افتار میں بس تھوڑا بہت ہلکا کھلکا کچھ بس فروٹ ورا ہم لوگوں نے لے لیا تھا ابھی جو ہے نا رمضان بلکل اینڈ پہ ہے اور گھر کے کام بھی جو ہے نا زیادہ ہیں عید کے حالے سے جو کلیننگ برا کرنی ہوتی ہے بہت سے کام ہوتے ہیں جو عید سے پہلے جو ہے نا ہم ہاؤس وائف کی جو ہے نا رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ عید سے پہلے پہلے جو ہے نا ہمارے سارے کام جو ہے نا ہو جائیں تو میں بھی بس آج کل جو ہے نا انہی کاموں کو دیکھ رہی ہوں انہی کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور جلدی جلدی جو ہے نا پوشش کرنی ہوں عید سے پہلے جو سارے کام جائے نا وہ کمپلیٹ ہو جائیں کل سے انشاءاللہ میرے عید کی جو تیاریاں برا ہوں گی وہ شروع جائیں گی باقی تو ساری تیاریاں جو ہے وہ بہت چکی ہیں شاپنگ برا بچوں کی جو مجھے کرنی تھی وہ میں کر چکی ہوں رمضان سے پہلے ہی میں نے کر لی تھی تھوڑی وہ جو چیزیں رہ گی تھی تو بس وہ رمضان میں بھی وہ لے لی لگا شکر ہے تو آپ لوگوں کی اپنی تیاری جی کہاں تک پہنچیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اور رمضان کے بارے میں آپ سب لوگ کیا کہیں گے کہ تیس رمضان جو ہوں گے یا انتیس یہ بھی ضرور بتائیے گا اور کل میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچوں کے لیے ساگو دانہ بنا رہی ہی اور ساگو دانہ اس میں رکھ کے میں کہیں ہو گئی بزی جب عابد آکے دیکھا تو یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہو چکا ہے اتنا یہ جل چکا تھا اس کا برا حال ہو چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ سارا جب کھل جائے گا تھوڑا اس کو پھر کرمس کروں گی تو کھل جائے گا تو پھر یہ سارا جو اس کے ساتھ دک چکا ہے ایسا گودانہ چلا ہوا تو یہ سارا جو ہے نکلنے میں جو ہے نا آسانی ہو جائے گی تو میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے ایک دو بڑت تک جو ہے میں پہلے بھی جو ہے جلا چکی ہوں ایک بار اسی طرح میں فیڈر بوائل کر رہی تھی تو میں رکھ کے جو ہے نا بھول گئی تھی تو اس کے بعد جب میں نے دیکھا نا وہ فیڈر جل کے اس کا پورا حال ہو چکا تھا وہ سارا جو ہے نا بلکل فیڈر کیا بس وہ نظر ہی نہیں آرہی تھی کہ وہ فیڈر ہے اس میں کیا ڈالا تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اکثر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اور آج کل جو رمضان ہے رمضان میں شاید اس ویڈا سے جو ہے میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح ہوا ہے خیر یہاں پہ جی بچے ایک طرف بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹ گئی تھی روم میں عرشت کرنے کے لیے اور ساتھ جی یہاں پہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی کیمرے میں کہ باہر کون آرہ ہے کون نہیں آرہ پھر جی میں نے یہاں پہ تربوس کٹا تھا اور آج کل جو ہے نا آپ کو بتا ہے نا بڑا اچھا تربوس جو ہے مل جاتا ہے کھانے کے لیے اور تھنڈا یک اتنا ہوتا ہے نا کہ بس گرمی جو کراچی میں ہو چکی ہے نا تو ابھی جب میں نے فریج سے اس کو نکالا ہے نا نکال کے بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ تھنڈا کر کے جب ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں تو کتنا سپون سا مل جاتا ہے ہم لوگوں کو جو گرمی بڑا ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے گرمی جو محسوس ہوتی ہے سارا دن جو ہے نا آج کل جو ہے گرمی جو ہے کراچی میں کافی زیادہ جو ہو چکی ہے تو میں نے دن میں کاٹ کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اگر روزہ نہ ہوتا تو پھر تو مجھے اس کو نا دن میں ہی کھا جانا تھا لیکن ابھی نا انتظار کرنے کے بعد ابھی لاکھر کہتے ہیں نا وہ ٹائم جو ہے نا وہ آئے گیا ہے ابھی میں نے اس کو نکال لیا تھا اور یہاں نا ہم بیٹھے بٹھے جو ہے نا وہ تربوز جو ہے نا وہ کھا رہے تھے اور میرے بچے جو ہے نا اس کو بالکل بھی کھانا پسند نہیں کرتے پتہ نہیں کیا آباتے ان کو فروٹس میں جو ہے نا اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو جو ہے نا فروٹ کی عادہ ڈالوں کچھ نہ کچھ وہ کھائیں لیکن بہت مشکل سے کبھی ایک بار جو ہے نا تھوڑا بہت بہت بھول لیں اور تربوز تو شاید ان لوگوں کو نا بلکل کھانا ہی نہیں ہے مجھے تو خیر یہ سارا سال جو ہے نا اس تربوز کا جو ہے ویٹ رہتا ہے کب گھر میں آئیں گے اور کب جو ہے نا یہ کھانے کو ملے گا یہاں پہ ویسے تو سارا سال ہی ملتا ہے لیکن اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا پھر وہ نہیں رہتا جو آپ کو سیزن میں ملتا ہے ابھی تو آج کل اس کا سیزن ہے ماشاءاللہ سے اور یہی بھی جی میں آج کی جو اپنی ویڈیو ہے اس کا اینڈ بھی کروں گی آئی ہوب کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ